رات ہی میں نے دبندی تارک مسود کا ایک کلپ سنا جس میں بیق وقت بہت سی گستاخیاں ہیں اور ماذا اللہ قرآن مجید برحان رشید کے اندر اغلاط کے ہونے کا اس نے مضموم کول کیا اور ماذا اللہ یہ کہا کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے جو کاتبین وحی تھے بعض دفع غلط لکھ دیتے تھے ماذا اللہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تسہینی کرواتے تھے تو اسی طرح پھر وہ چیزیں آج تک قرآن مجید میں بخول اس کے ماذا اللہ موجود ہیں ہمارے نبی کے بارے میں پوری عمت کا عجمائے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے بھائی پھر کیوں کونوں کر رہے ہویا خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا کمی تھے دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لکھایا ہے تو چونکہ آپ لکھنا مجھتا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے وہ آپ تک اسی طرح لکھا ہوا ہے سمجھنے کی نہیں سمجھنے مثال کے بور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بعدوں سے پکڑیں گے تو یہاں ہے لنسفان جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتا ہے لنسفان یہ لام تاقید ہے اور آخر میں نون تاقید ہے یہ علف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط کیونکہ تنوین نام پہ آتی ہے سینٹنس پہ یا فیل کے تنوین کبھی بھی نہیں آتی سمجھنے آریے وقت کی نہیں آئیے لیکن یہاں پر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے لنسفان جبریل آئی آئیت لے کے آپ نے اس کو پروڑام کیا اپنی زبان سے لنسفان تو کاتب نے کیونکہ آن آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے علیت دیا جو تنمیر کی علامت ہے یہ گرامر کے لحاظ سے ہنڈیٹ پرسند کیا ہے یہ گرامر کے لحاظ سے ہنڈیٹ پرسند کیا ہے اس کی گفتگو کے بہت سے مضموم پہلو ہیں جن میں سے چند کا ذکر جو ہے وہ رات کو جو ہماری پوسٹ چلی ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے اس وقت اس کی مضموم گفتگو کے صرف ایک پہلو پر گفتگو مقصود ہے جس طرح اس نے قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کی یہ معاذ اللہ قرآن مجید کے لحاظ سے شک و شبات کا دروازہ کھلنے کے مترادف ہے یعود و نصارہ اور باطل ادیان اور قادیانیوں کے لئے سہولت کاری کرنا ہے جبکہ قرآن مجید برحان رشید میں حامیم السجدہ کے اندر آیت نمبر بیالیس ہے لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِمْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِي کہ قرآن مجید برحان رشید وہ کتاب ہے کہ اس کی طرف باطل پھٹک نہیں سکتا اس کی طرف باطل کو رستہ نہیں ملتا باطل اس میں آ نہیں سکتا مِمْ بَيْنِ يَدَيْهِ نَا اس کے آگے سے وَلَا مِنْ خَلْفِي اور نَا اس کے پیچھے سے یعنی کہیں سے بھی گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی باطل آ سکے تَنزِيلٌ مِّنْ حَقِيمٍ حَمِيد یہ اتارہ ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو ذات حکمت والی ہے اور خوبیوں والی ہے ایک تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ کہنا بھی بہت بڑی جسارت ہے کہ جب کاتبین وحی بعض اوقات معاذ اللہ اس قائل کے بقاؤل غلط لکھ دیتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصحیح نہیں کرواتے تھے یہ جو واضح لفظوں میں اس نے کہا کریکشن نہیں کراتے تھے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارِ نبوت ہے اور بلغ ما انزل الیک مرربک جو اللہ کا فرمان ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ اس کو آگے پہنچائیں اس منصب پر اعتراض ہے کہ ماذا اللہ آپ اسی طرح کہ جیسے نازل ہوا آگے پہنچانے میں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ناکام رہے کہ غلط لکھا گیا اور اس کو صحیح نہیں کروایا جبکہ ایسی کسی بات کا اس کے کروڑ میں حصے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ نے جیسے نازل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسے آگے پہنچایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہو بہو اسے یاد کر کے اگلی امت تک پہنچایا دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر یہ معاذ اللہ مان لیا جائے کہ کاتبین غلط لکھ دیتے تھے بعض اوقات تو یہ رب زلجلال پر بھی اعتراض لازم آتا ہے کہ اللہ تو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ جبریل نے کیا پہنچایا ہے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھایا ہے کاتبین نے کیا لکھا ہے اور اگر اس میں بقول اس قائل کے کوئی غلط لکھا گیا تھا تو اللہ تعالی فوراں وحی نازل کر سکتا تھا یعنی سب سے جامع کتاب اور وہ جس کی شان ہے لا رعیبہ فی اس کے لئے تو بڑے عالی انتظامات تھے اللہ کی طرف سے نازل کرنے کے اور اس کی حفاظت کے قیامت تک کے لئے چہے جائے کہ نزول کے وقت ہی اس کے اندر معاذ اللہ کوئی غلطیاں رہ جائیں اور اللہ تعالی متنبع نہ کرے یعنی اس سے علوم باری تعالی پر بھی اعتراض لازم آتا ہے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اللہ کو پتا نہیں چلا اور آگے غلط لکھا گیا تو یہ اس دیوبندی نے بیق وقت توحید و رسالت قرآن مجید قاتبین وحی صحابہ کرام آگے آئمہ دین جو چونہ صدیوں میں گزرے ہیں یعنی سب پر اس نے اعتراض کر دیا اگرچہ وہ اب ایک دو باتوں سے دھورا رجوع کر رہا ہے لیکن جو جس تمہید کے ساتھ اس نے گفتگو کی ہے کہ کسی سکالر اور چائنیز کے اندر کوئی کمال دیکھ کر لوگ مانتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑے لکھے نہیں ہیں تو آپ کو کیسے فالو کریں گے حالانکہ آپ کی اقتداء اور تقلید یعنی آپ کے لحاظ سے لوگوں کے اندر جذبہ آپ کی پیروی کا اور آپ کو فالو کرنے کا یہ ایسا ہے جو کائنات میں اور کسی ہستی کے بارے میں نہیں ہے یعنی آپ کی ذات کا جمال آپ کی تعلیمات کی بلندی آپ کے علوم آپ کا خلق جس جہت میں بھی دیکھو اس جہت کے لحاظ سے ہی آپ کے بارے میں جذبہ کسی بھی انسان کے اندر وہ فالو کرنے کا بالمقابل کسی اور ہستی کے کہیں زیادہ اور اس نے اس پر بھی یعنی یہ ایک عام سکالر کے علم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ماذا اللہ ترجی دی ہے تو اس نے جس آیت کو سامنے رکھ کر اعتراض کیا لنس فعم بن ناسیا یہ سورہ اقرآ کے اندر ابو جال کے بارے میں ہے جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ نواز پڑھنے سے روکتا تھا کل لَا لَئِلَّمْ يَنْتَهِ ہاں ہاں اگر وہ باز نہ آیا لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَا لَنَسْفَ عَمْ یہ جو تنوین ہے اس کی اوپر اس کے لحاظ سے اس نے اعتراض کیا کہ یہ غلطی رہ گئی ہے ماذا اللہ کہ فیل کی اوپر تنوین ہے اور اس پر اس نے پھر آگے اپنی گفتگو کی اس لحاظ سے تھوڑی سی وضاحت مطلوب ہے اس لفظ کے بارے میں زمخشری نے کشاف میں یہ لکھا ہے کہ یہاں ایک قرات ہے لَنَسْفَ عَنَّ یعنی نون مشدد کے ساتھ اور اس قرات کو عیمہ نے شاز قرار دیا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک قرات ہے وہ ہے لَأَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَا یعنی واحد متقلم کے ساتھ لیکن آخر میں وہ اسی طرح ہے جس طرح لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَا تو یہاں جو جمہور کی قرات ہے وہ ہے لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَا لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَا میں آگے شیخ زادہ کے اندر جو حاشیہ ہے بیضاوی شریف کا اس میں یہ وضاحت ہے کہتے ہیں وَلْجُمْهُورُ نُونَ مُخَفَّفَفَا کے بارے میں جمہور کا مذہب ہے اور پھر اس پر وَقَفْ کیا گیا ہے وَلْجُمْهُورُ وَلَا تَخْفِیفِ حَاذِهِن نُونِ وَلْوَقْفِ عَلَيْهَا بِالْعَلْفِ لِنْفِتَاهِ مَا قَبْلَهَا تَشْبِیحًا لَهَا بِالْمُنَوْنِ الْمَنْسُوبِ کہ جس طرح تنوین منصوب ہو آخر میں تو وقف کیا جائے تو الْف بن جاتا ہے تو ایسے ہی جو نون خفیفہ ہے جب اس کا ما قبل مفتو ہو تو اس کی تشبیح جو ہے وہ منون منصوب کے ساتھ ہے تو جس طرح منون منصوب کو حالتِ وقف میں الْف سے بدلا جاتا ہے ایسے ہی اس کو نون مفتوحہ کو منون منصوب کے ساتھ مشاہبت کی وجہ سے الْف کے ساتھ بدلا گیا ہے وَا قَدْ قُتِبَتْ فِي مُصَحَفِ عُسْمَان رضی اللہ تعالیٰ عنہو بِالْعَلِفِ عَلَىٰ حُکْمِ الْوَقْفِ اور جو مصحفِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے جس پر سارے بلادِ اسلامیان اور شہابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اکٹھا کر کے ایک قرات راج کی گئی مختلف شہروں کے درمیان ملکوں میں اس کے اندر اسی طرح یہ لکھا گیا ہے بِالْعَلِفِ الْف کے ساتھ تو مطلب یہ بنا کہ یہاں پر یہ اعتراض بنتا ہی نہیں کہ آخر میں تنوین ہے اصل میں آخر میں نون خفیفہ ہے اور نون خفیفہ کی مشابت ظاہر کرنے کے لیے تنوین کے ساتھ نون خفیفہ کو ماں قبل مفتوح ہونے کی بنیاد پر الف سے بدلا گیا ہے اور وہ جو تنوین ہے اوپر لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَا وہ اس مشابت پر دلالت کرنے کے لیے ہے جس کی وجہ سے نون خفیفہ کو الف کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے اور یہ اسی طرح مصفِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اندر لکھا ہوا ہے یہ جو شیخ زادہ ہے اس کی چوتھی جلد میں چھے سو اٹھتر صفے پر موجود ہے اور اس کو کہتے ہیں اَلَا حُکْمِ الْوَقْفِ یعنی ایک تو ہے باقاعدہ وقف کرنا اور وہاں پہ رک جانا اور دوسرا ہے حُکْمِ وقف کہ جس میں اس کو الف سے نون خفیفہ کو بدلا تو گیا ہے لیکن پھر بھی اس کو آگے ملا کے پڑا جا رہا ہے لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَا اسی طرح کی وضاحت جو ہے وہ البحر المحیط کے اندر موجود ہے البحر المحیط میں یہاں یہ لکھا گیا ہے وَقَرَعَ الْجُمْهُورُ بِالنَّونِ الْخَفِیفَةِ لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَا کے آخر میں نونِ خفیفہ ہے یعنی تنوین نہیں ہے نونِ خفیفہ ہے نونِ سقیلہ بھی نہیں اور پھر کتبت بالالفِ بِاتِبَارِ الْوَقْفِ اس نونِ خفیفہ کو علف کے ساتھ لکھا گیا ہے جو اصل میں تھا لَنَسْفَعَنْ تو لَنَسْفَعَنْ سے لَنَسْفَعَا لکھا گیا بِاتِبَارِ الْوَقْفِ اِذِي الْوَقْفُ وَقْفُ عَلَيْهَا بِعِبْدَالِهَا کتابیں ہیں مثلاً البیان فی اعراب القرآن اس کے اندر امام ابو البرکات عبد الرحمان بن امباری انہوں نے اس کی مزید وضاحت لکھی فرماتے ہیں نون التاقید الخفیفہ فی لَنَسْفَعَنْ نون التاقید الخفیفہ کہ لَنَسْفَعَنْ کے اندر نون تاقید خفیفہ ہے وَتُقْتَابُ بِالْعَلِفِ اِنْدَالْبَسْرِيِّينَ بسریوں کے نزدیک جو نون تاقید خفیفہ ہے وہ لکھا ہی الف کے ساتھ جاتا ہے قَتْ تَنْوِينِ جس طرح کے تنوین ہے یعنی حالتِ وَقَفْ میں وَبِنْ نُونِ اِنْدَالْكُفِيِّينَ اور نون خفیفہ جو ہے یہ کوفیوں کے نزدیک نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے بسریوں کے نزدیک جن کو بعض لوگ بسری بھی پڑھتے ہیں بسریوں کے نزدیک جو نون خفیفہ ہے اس کو لکھا ہی الف کے ساتھ جاتا ہے یعنی پہلے جو حوالہ جات پیش کیے ان میں تو یہ تھا کہ بدلا جاتا ہے یعنی بعض مقامات پر ماں قبل مفتوح ہونے کے لحاظ سے لیکن یہاں یہ ہے کہ دو مذہب ہیں یہاں پر جو کوفیوں کا ہے اس میں تو نون کے ساتھ نون خفیفہ کو لکھا جاتا ہے اور جو بسری ہیں ان کے نزدیک تکتابو بالالفے الف کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے وَحِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي الْمُصْحَفِ بِالْعَلِفِ اور جو مصحفِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہو ہے اس کے اندر اس کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے یعنی لَنَّسْفَعَن نون کے ساتھ نہیں بلکہ لَنَسْفَعَا الف کے ساتھ ہے کا مذہب البسریین جس طرح کے بسریین کا مذہب ہے اب یہاں انہوں نے اس کی اور ایک نظیر پیش کی ہے قرآنِ مجید سے کہ قرآنِ مجید قرآنِ رشیت میں سورہِ یوسف کے اندر آیت نمبر بتیس ہے وَالَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ وَالَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ تو وہاں بھی فیل ہے اور مطلب ہے اور وہ ضرور زلت اٹھائیں گے پیچھے جن کا تذکرہ آ رہا ہے تو وَالَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ تو یہاں بھی آخر میں نون خفیفہ تھا وَالَا يَكُونَن اور وہ نون خفیفہ الف سے بدلا گیا ہے اور بن گیا وَالَا يَكُونَا اور اوپر جو ہے وہ جس طرح وہاں تنوین باقی رکھی گئی ہے یہاں بھی تنوین باقی رکھی گئی ہے لیکن دونوں مقامات پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آخر میں اصل میں تنوین ہے بلکہ دونوں مقامات میں آخر میں اصل میں نون خفیفہ ہے اور نون خفیفہ کو الف سے بدلا گیا ہے اور بدلا کیوں گیا ہے نون تنوین سے مشابت کی بنیاد پر اور ماں قبل مفتوح ہونے کی بنیاد پر اور وہ جو اوپر تنوین باقی ہے وہ اس مشابت کی علامت کو باقی رکھا گیا ہے تو یہاں اگرچہ آگے ملا کے پڑا جاتا ہے مگر وَلَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ یہاں پر جس طرح نون تنوین کو حالت وقف میں الف سے بدل دیا جاتا ہے ایسے ہی نون خفیفہ کو بھی الف سے تبدیل کیا گیا ہے یعنی یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ اس جگہ کا یہی اصول ہے جو شروع سے آ رہا ہے اور جس کو جو بڑے بڑے نحوی امام تھے انہوں نے غلطی نہیں کہا بلکہ اس کی حکمت بیان کی ہے اور اس کا اپنی جگہ کا جو اصول ہے اس کو واضح کیا ہے وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي الْمُسَفِ بِالْعَلِفِ اور اس کے ساتھ نظیر بھی بیان کی وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ ایسے ہی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تین اعراب القرآن ابن نحاس کی یہ مشہور زمانہ تصنیف ہے اس میں یہ ہے کہ یہ خصوصی طور پر جو ہم نے نظیر پیش کی اس کے بارے میں ہے وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ کہتے ہیں وَقَذَلِكَ الْخَفِيفَةُ يُوْقَفُ عَلَيْهَا بِالْعَلِفِ کہ خفیفہ جو نون ہے اس پر علف کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے یعنی اس کو علف کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے جس طرح کہ وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ کس لیے لِيُفْرَقَ بَيْنَهُمَا تاکہ نون سکیلہ اور نون خفیفہ میں فرق کیا جائے قَالَ عَبُوْ عُبَيْدٍ يُوْقَفُ عَلَيْهَا بِالْعَلِفِ علف کے ساتھ اس پر وقف کیا جاتا ہے لِأَنَّهَا أَشْبَحَاتِ تَنْوِينَ فِي قَالِكَ رَيْتُ رَجُلَ کیونکہ اس کی مشابت جو ہے وہ تنوین کے ساتھ ہے نون خفیفہ کی اس لیے علف کے ساتھ اس کو تبدیل کیا جاتا ہے اصل جس آیت پر بہتو رَيَّ لَنَسْفَ عَن اس کے لحاظ سے بھی اعراب القرآن جو ابن النحاس کا ہے اس میں ہے الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالْعَلِفِ فَرْقَمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النُونِ السَّقِيلَةِ کہ یہاں علف پر وقف ہے نون خفیفہ اور نون سقیلہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے یعنی یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ اس حکمت کو واضح کیا گیا ہے اس کے بعد تفسیر بیضاوی کا جو حاشیہ کونوی ہے اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ فِي المصحف اے فِي مصحفِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بِالْعَلِفِ عَلَى حُکْمِ الْوَقْفِ کہ لَنَسْفَ عَنْكُو مصحفِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر علف کے ساتھ لکھا گیا ہے حکمِ وقف کے مطابق لِأَنَّهُ يُوْقَفُ عَلَى النُّونِ الْخَفِیفَةِ بِالْعَلِفِ تَشْبِيهَ اللَّهَ بِالْتَنْوِينِ اس لیے کہ نونِ خفیفہ پر علف کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے تنوین کے ساتھ اس کی مشابت کی وجہ سے تشبیه اللہ بِالْتَنْوِينِ فَعُلِمَا أَنَّ مَا فِي الْمُسْحَفِ اَنْنُونُ الْخَفِیفَةِ تو پتہ چلا کہ مصحفِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ جُلَّنَسْفَعَا لکھا ہوا علف کے ساتھ یہ اصل میں نونِ خفیفہ ہے فَإِنَّهَادَ لَا يَجْرِي فِي النُونِ المُشَدَّدَتِ اس واسطے کہ نونِ سکیلہ کو علف کے ساتھ نہیں لکھا جا سکتا یہ نونِ خفیفہ کو علف کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے چونکہ اس کی مشابت جو ہے وہ نونِ تنوین کے ساتھ ہے وَالْمُرَادُ بِحُقْمِ الْوَقْفِ الْوَسْلُ الْا نِيَّةِ الْوَقْفِ باقی یہ بھی ایک گہری بات ہے کہ ایک ہے وقف ایک ہے حکمِ وقف وقف ہو تو پھر تو لَنَسْفَعَا پر رک جانا چاہیے تو حکمِ وقف کیا ہے کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِحُقْمِ الْوَقْفِ الْوَسْلُ الْا نِيَّةِ الْوَقْفِ یعنی کرنا وصل مگر اس میں نیت وقف کی ہو تو اس بنیاد پر آگے ملا کے پڑھتے ہیں لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةِ جس میں وقف کے قانون کے مطابق وہ نون خفیفہ کو علف کے ساتھ بدل بھی دیا گیا ہے اور آگے ملا کے پڑھا بھی جا رہا ہے یہ ہے کہ الْوَسْلُ الْا نِيَّةِ الْوَقْفِ یہ وضاحت امام کونوی نے ہاشیہ کونوی کے اندر کی ہے ایسے ہی جو تفسیرِ جلالین کا ہاشیہ جمل ہے اس میں اس کی وضاحت موجود ہے کہتے ہیں کتبت نون نسفہ بالالف کہ لَنَسْفَعَنْ کا جو نون تھا اس کو علف کے ساتھ لکھا گیا تو کیا بنگا لَنَسْفَعَا بِعْتِبَارِ الْوَقْفِ عَلَيْهَا اس پر وقف کے اعتبار سے بِعْبْدَالِهَا عَلِفًا اس نون کو علف کے ساتھ بدلنے کے لحاظ سے الْوَقْفُ عَلَحَاذِهِ نُونِ بِالْعَلِفِ تَشْبِعَ اللَّهَا بِالْتَنْوِينِ تو یہ جو وقف کیا یعنی علف بنایا گیا تو یہ اس نون خفیفہ کی جو تنوین کے ساتھ مشابت ہے اس کی بنیاد پہ اس کو علف کے ساتھ تبدیل کیا گیا وَنَقْتُبُ يَوَتُقْتَبُ هَاهُنَا علفم اتباع لِلْوَقْفِ تو وقف کی اتباع کرتے ہوئے یہاں لکھا گیا نون خفیفہ کو علف کے ساتھ اور مشابت پر دلالت کے لیے تنوین کو باقی رکھا گیا اور حکمِ وصل کی بنیاد پر اس کو آگے ملا کر پڑا گیا تفسیرِ مذری کے اندر اس مقام پر انہوں نے یہ بیان کیا وَيُكْتَبُ النُونُ الْخَفِیفَةُ كَتَنْوِينِ الْمَنْسُوبِ اَلَا سُورَةِ اَلَا سُورَةِ بات کرتی ہیں اور یہاں تک مصحفِ عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے لے کر باقی جتنے مفسرین تفسیر کرتے رہے یا مختلف نحات اعرابِ قرآن پر کتابیں لکھتے رہے ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جیسے نے محاذ اللہ اس کو غلطی قرار دیا ہو کیونکہ قرآن کی شانی یہ ہے لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ تو اب یہ کول کرنا ماذا اللہ پورے اسلام پر حملہ ہے کہ اس سے کہ قرآن کے اندر ہی ماذا اللہ غلطیاں رہ گئی ہیں یہ غلطیاں موجود ہیں تو اس پر خود قرآن مشکوک ہو جائے گا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانِ نبوت ہے اور ابلاغ ہے جس میں آپ نے حق ادا کر دیا اور جان احتیلی پہ رکھ کے پورا قرآن پیش کیا تندو تیز حالات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر ہر لفظ پیش کیا جو مخالفین جس کی مخالفت کر رہے تھے تو ابلاغ قرآن کے لحاظ سے بھی یہاں پر ماذا اللہ اس شخص نے حملہ کر دیا اور پھر خود رب زلجلال جو قرآن نازل کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے اس کے علم کے لحاظ سے بھی بہت بڑا اعتراض لازم آتا ہے کہ زمین پر وہ قرآن غرت لکھا جا رہا ہو اور در وحی کا سلسلہ جاری ہو اور بذریہ وحی متلے نہ کیا جائے تو یہ اعتراض در اعتراض اور گستاخیاں ہی گستاخیاں اور اس کے علاوہ مجموعی جو گفتگو ہے اس میں یعنی لفظ امی کے لحاظ سے جو اس نے بار بار لکھے پڑے نہیں تھے اس طرح کے لفظ بولے یا جو مختلف سکالروں کے لحاظ سے فالوئنگ کے لحاظ سے جو تشبیح دی وہ علیدہ موضوعات ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے چونکہ امی ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ عیب نہیں یہ ایک موجزہ ہے اور موجزہ شان ہے اور امی کا معنی ہرگز ہرگز ان پڑ نہیں ہے امی کا معنی بے پڑا بے پڑا کا مطلب یہ ہے کہ آتا سب کچھ ہے مگر کسی استاذ سے نہیں پڑا تو امی دقیقہ دان عالم بے سایہ سایہ بان عالم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تو امی ہیں مگر دقیقہ دان عالم سارے جہان کے دقیقہ دان ہیں اور ہیں تو بے سایہ لیکن سارے جہان سارا جہان آپ کے سائے میں موجود ہے انشاءاللہ باقی پہلوں پر بھی گفتگو کریں گے رب زلجرال ہم سب کو دین مطین کی حفاظت اور عقائد آل سنت کی حفاظت کی مزید توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم